بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نہم سبجیکٹ مطالعہ پاکستان انوان تحریکی علیگرد ڈیر شوڈنٹ آج ہم تحریکی علیگرد جو کہ سر سید احمد خان کی تحریک تھی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جنگ ازادی جو کہ ایٹین فٹی سیمن میں ہوئی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کو اور ہندووں کو شکست ہوئی انگریزوں تھے اب ہندو نے کیا چلاکی سے تمام کا تمام جو شکست کا بدلہ تھا وہ سارا انگریزوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے آپ سے لڑائی کی ہے تو انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ویسے بھی انگریزوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ بہادر شاہ زفر سے چھینی تھی جو کہ مغل تھا اور آخری مسلمان تھا ٹھیک ہے وہ سارے انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ایونکہ ان کو جوب نہیں دی جاتی تھی ٹھیک ہے ان کے بارے میں حسرت سے ان کو دیکھا جاتا تھا حیرت کی نگاہ سے نفرت کی نگاہ سے ان کے بارے میں دیکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہتا تھا تو ان حالات کے اندر سر سید احمد خان آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک تحریک شروع کی جس کا نام کہہ رکھ دیا گیا ہے تحریک علیگر اب اس تحریک کے کیا مقاصد تھے سب سے پہلا مقصد یہ تھا قومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا جو کہ ایٹین فٹی سیمن کی جنگ عزادی کے بعد خراب ہو گیا تھا کیونکہ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف بڑھکاتے تھے تو سید احمد خان نے ان حالات کے اندر حکومت اور مسحکومت اس وقت انگریزوں کی تھی مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راگب کیا کہ آپ جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھیں تاکہ جب آپ کو انگریزی زبان مسلمانوں کو آتی ہوگی تو آپ انگریزوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھ سکیں گے اس وقت مسلمان سیاست میں بہت زیادہ حصہ لینا شروع ہو گئے تو اس وقت سید احمد خان نے پھر سوچا کہ آپ سیاست کی بجائے اس وقت تعلیم پر توجہ دیں پھر تعلیم پر توجہ دینے کے لیے آپ نے مختلف ادارے قائم کیے اس دور میں سب سے پہلے ایٹین ففٹی سے نائن میں آپ نے مرادباد میں ایک سکول قائم کیا اس کے بعد ایٹین سیونٹی فائی میلی گرڈ میں ایک سکول بنایا جو کہ ایٹین سیونٹی سیونٹی میں کالج بن گیا اور نائنٹین ٹونٹی میں آپ کے وفات کے بعد یونیورسٹری بن گیا تو یہ تمام ساری تحریک جو ہے تحریکِ علی گرڈ سے سید احمد خان کی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر ان کو بہت زیادہ ذمہ داری دی اور مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے ان کو راغب کیا